السلام علیکم جی فرسٹ یر سٹوڈنس میں امید کرتا ہوں کہ آپ نوکھریت سے ہوں گے پریویئنس لیکچر میں میں نے یہ جو پویم نیبر تھرٹین تھی اس کے جو ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن میں نے کر دی تھی آج ہم ڈسکس کریں گے اس پویم جس کا نام ہے اٹریل آف ٹو سیٹیز دو شہروں کی کہانی اس کے جو انپورٹنٹ کسٹن سے ان کو آج دسکس کریں گے بچو آپ نے یہ چیز کا خیال رکھنا ہے کہ میں نے آج کے اس لیکچر میں جتنے بھی کسٹنز کو دسکس کروں گا یہ ٹوٹل سکس ہیں اس پویم میں یہ سکس وہ کسٹنز ہیں جو کہ پاس پیپرز میں جو کہ بورڈ میں لاہور بورڈ میں آ چکے ہیں یہ سکس کسٹنز ہیں اس پویم میں سے لاہور بورڈ میں جو کسٹنز آ چکے ہیں میں نے آج ان کو دسکس کرنا ہے تو یہ چانسز ہیں کہ میں سے کوئی کسٹن آپ کو جو آپ کے پیپر ہوں گے اس میں آسکتا ہے آپ توجہ سے سنیا گا اگر آپ نے وہ پویم نہیں سنی لیکچر کو ٹین نہیں کیا تو لازمی اس پویم کا جو لیکچر ہے جو پریویس لیکچر اس کو لازمی لیسن کریں پھر آپ کو جو کسٹنز سے ان کے آنسر دینے دینا بہت ایسی ہو جائے گا تو چلے سٹار کرتے ہیں ہمارا پہلا کسٹن ہے یعنی دو شہروں کے جو لوگ تھے ان کو کسی کہتے ہیں فاورلیس یعنی بے بس کیسے بنایا گیا ٹھیک ہے نا یعنی کون کون سے طریقے ایڈاپٹ کون کون سے جو ویس تھے ایڈاپٹ کیا گیا ان کو بے بس کرنے کے لیے کیا ان سے ملا گیا کیا سوڈ کے سمال کیا گیا کیا میٹنگ کی گئی کیا بوم اٹیک کیا گیا کس طرح ان دو شہروں کو فاورلیس بنایا گیا سمال یہ ہے آنسر دیتے ہیں کہتے ہیں the people of two cities were made فاورلیس دو شہروں کے جو لوگ تھے ان کو فاورلیس بنایا گیا بکاوز اٹم بمس وڈڑاپ ان دیر سیٹیز کیونکہ ان کے شہروں پر جو اٹم بم سے ان کو گرایا گیا یعنی کہ اٹم اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو اٹم بم تھا اٹم بم گرا کر ان دو شہروں کو کیا کیا گیا فاورلیس بنایا گیا وہ خود کو ڈیفینڈ بھی نہ کر سکے کیوں نہ کر سکے کیونکہ ہر چیز کیا ہو چکی تھی تباہ ہو چکی تھی اٹم بم کی زد میں آکر اور اٹم بم کی اٹھیک 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 کے بعد اس حملے کے بعد کچھ بھی باقی نہ رہا تو بمینز پاورلیس کس طرح کیا گیا اٹم بم گرایا گیا ان کے اوپر ان کی تمام چیزوں کو تباہ کر دیا گیا ٹھیک ہے نا اور ان کے جو گھروں کو تباہ کیا گیا اور ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہ بچی جس کے ذریعے اپنا دیفینس کر سکتے ہیں کو دیفینس کرنے کے جو چیزیں ان کو بھی تباہ کر دیا گیا تو اس طرح وہ لوگ بے بس ہو گئے تھے کلیے بچو اس کے بعد نیکسٹ کسٹن ہے یہ دو دو شہر ہیں ان کے شہروں کی جو لوگ تھے وہ پاورلیس اور ہیلپلیس بے بس اور بے یاروں مددگار کیوں دکھائے دیئے گے تو دیکھیں سیم انسر ہے اوپر میں جو لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا دوری سے آپ نے چینج کرنے بس فرس جو لائن اس کو اپنے چینج کر دینا یہاں پر درہا خور کریں اس لائن کو ہور سے دیکھیں اور اس لائن کو ہور دیکھیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں دونوں شہروں کے لوگ بے بس کیوں دکھائے دیئے تو ظاہر سے بات ان کو اٹیک کیا گیا تھا ان کے گھروں کو جلا دیا گیا تھا ان کے پاس جتنی بھی جو بھی چیزی تھی سب کو انسانوں کو تباہ کر دیا جانور بچے پورے بڑے جوان مرد عورتیں سب کو اس اٹیک میں کیا کیا گیا تھا ایوریون مانس دیس ٹرائٹ ٹھیک ہے نا ان کے پاس اٹیک ہوا تھا نا تو اٹیک ہوا تھا تو سب کو تباہ ہو گیا تھا تباہ ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں رہا تو اس لیے چیزی لکھ پورے لس اور لس دو شہروں کی جو لوگ تھے وہ پورے لس اور لس دکھائی دی بکاہ اٹم بمس ور رب ان دی اٹیک چیزی ان کے شہروں پر کیا 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 گیا اٹم بم کرائی گیا دی کھو نا دفند دیمس خود کو بی دفند بینا کھاسا کی ایوریتھن وز دی چیز تباہ ہو چکی تھی نیتھن وز دی مین سی آفتر دی اٹھ اٹھ سی مان سر بس start کا اپنے تھوڑا سا اکورڈن تو دی کششن اپنے پہلی جو لائنس کو چینج کرنا ہے ٹھیکی نا اب دیکھیں یہاں پر نیسٹ کوسن ہے وائی ڈو تی پیپل اٹھ سی ٹھیکی لکھ پھولی لس اور ہلپ لس اب بچو یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے توجہ سے سمجھئے گا اب ایک میل خور کریں اس کوسچن میں اور اس کوسچن میں کیا ڈیفرنٹ ہے کیا آپ کو کوئی ڈیفرنٹ کا استعمال ہوا ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے ضرور یہاں پر did کا استعمال ہوا تو بچو یہ past پوچھا گیا ہے یہاں پر do ہے تو یہ پوچھا گیا یہ پریزر میں پوچھا گیا ہے اگر آپ اس کو یاد کر لیتے ہیں بلکو سیم وہ یہ انسر ہے بس آپ نے منعی چینجی کرنی ہے سٹارٹ سے ٹھیک نا تو آپ دیکھیں یہاں پر اگر آپ اس کا انسر ہے وہ بھی past میں دیتے ہیں تو آپ کا answer will be wrong ٹھیک نا آپ میں سٹارٹ تھوڑا سا چینج کر دینا کیسے the people authenticity look دیکھیں آپ look کی آپ looked تھا ٹھیک نا people اپنے بات کو پاس پہ لکھا جانا ہے آپ نے جس لائن چینج کرنی تھی اگر یہاں پر آپ اوپر لائن لگ دیں تو آپ کا answer بیٹا کیا ہو جائے گا رونگ answer ہو گا آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے یہ پاس کا ہے یہ پریزن کا ہے اب باقی چینج سکے تھے ہر چی تباہ ہو گئے تھی آفتر 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 اس حملے کے بعد کچھ باقی نہ رہا دیکھ تین ہم سیم کوئی مشکل نہیں بس سوری سے معنی تبدیلے کرنی ہے آپ نے چینج کرنی ہے اب کہتا ہے ڈسکرائب ڈسکرائب آف انڈیو اب دیکھیں آٹیک کے بعد کیسا سین ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ہم نے کل پوئیم میں پڑھا کہ کیسے حالات گھر تباہ ہو گئے چولے تباہ ہو گئے باغات وہ بھی تباہ ہو گئے جو لوگ تھے ان کے جسم تھے وہ برنڈ ہو چکے تھے ٹھیک ہے نا اب یہ سارا سین کو اپنی بکر ریٹ کر دینا ہے کیسے ایوی چیز تباہ ہو گئی تھی جتنی لوگ جو جسم تھے جل چکے تھے پھول تھے پھال تھے ختم ہو چکے تھے جتنے پہار تھے وہ بھی نوحا کے نہ تھے ہر جگہ شور کھل کی آواز تھے کچھ بھی باقی نہ رہا آپ نے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا کہ آپ پورا پیج لکھتے آپ کا انسا 3 2 5 لائنز کے اندر اندر ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ شور کس ہوتے ہیں یہ بورڈ کا رول ہے جب آپ پر پر دیں گے تو پر لکھا ہوتا کہ 3 to 5 لائنز مہنا چاہیے کچھ سٹوڈنٹس ایسے کرتے کہ جو آفر 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 سوری جو آور کہتے نا آئی گیٹ کرتے ہیں اور پورا پورا پیج ہی لکھ ڈاگتے ہیں تو آور سمارٹ نہیں ہونا جتنا پوچھن اس کا نیکس کوششن ہے یعنی کن حالات سے جو لوگ تھے جو شکار ہوگئے اس آٹیک کا گزرنا پڑا کون سے حالات تھے وہ جو آئی تو پاس رو دائر س کم س ان کو بہت مشکل شدید مشکل حالات سے گزرنا پڑا آلا بوٹی س خار ان برٹ جو جسم تھے جل چکے تھے شور تھا ہر چیز تباہ ہوگی تو کچھ بات نہیں رہا اب آپ دیکھیں کہ سارے انسر سیم ہے آپ پہلی لائن کیا کرنی چین کر دینی ہے باقی آپ ایک دو انسر کرنی اور پہلی لائن چین کر دینی ہے آخری قصصہ ہے موسی 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 کرنی ہر پہلی 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 ہمیں کہتے کہ ہمیں کیا کریں وار کا سمان نہ کریں یہ کہتے کہ انسانوں کے حق کے خلاف ورزی نہ کی جائے ہمیں امن میں رہنا چاہیے موسی اسے میں یہ بھی سمہ ملتا ہے کہ جو تباہ قومیں ہوتی ہیں تباہ شدہ قومیں ہوتی تو وہ نقصان کے بعد ایک عظیم قوم بن سکتی ہیں جیسا کہ جاپان تھی جیسا کہ تباہ کیا گیا تھا لیکن آج دیکھیں وہ ایک عظیم قوم بن چکی ہیں تو یہ ہمارا آج سلام علیکم اللہ حافظ